یہ گمان تھا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی اس لیے کھایا یا پیا یا جیمہ کیا بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہ ہوا صرف قضاء لازم ہے کسی کا یہ خیال تھا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی ہے اس نے کھایا پیا مثال کے طور پر کسی سے اس نے معلومات لی اس سے جو ہے غلطی ہو گئی سہری کے اختتام کا ٹائم اس کو اس کی خبر نہیں تھی یا جس گھڑی پر اس نے بھروسہ کیا تھا اعتماد کیا تھا وہ گھڑی سلو چل رہی تھی اب مسجد میں پہنچے فجر میں تو خیال آیا معلومات لی تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ آج ہم نے سہری میں کھانا پینا جب چھوڑا ہے ترک کیا ہے تو صبح صادق ہو چکی تھی تو فرماتے ہیں اس کا روزہ نہیں ہوا وہ روزہ اس کا جاتا رہا صرف اس پر قضاء لازم ہوگی لیکن یاد رکھو کسی بھی سبب سے ماہ رمضان کا روزہ ٹوڑ گیا جیسے کہ یہ صورت ہے تو اب اسے ساڑھے چار بجے مثلاً صبح صادق ہے اب فجر میں پہنچا تو اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میں نے آج کھانا پینا جب چھوڑا ہے تو صبح صادق ہو چکی تھی روزہ اس کا ٹوٹ چکا ہے لیکن فجر سے فجر سے لے کر گروبے آفتاب تک روزہ دار کی طرح رہنا اب بھی واجب ہوگا ماہ رمضان کے تقدس کو پورا کرے گا تنہائی میں بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی